اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ اور میں آج آپ کو بتاؤں گا جو کل نواز شریف نے پریس کانفرنس کی اس میں یہ بتایا گیا کہ پیٹرول 65 رپی ایفی کلو ہے اور جو سر سے بڑی خطرناک بات وہاں پہ کی گئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی معافی آئی ہے اتنا عرصہ چار سال سے علاج جاری ہے اور ڈاکٹر جو انگلینڈ کی ہیں ویسے تو کافی مشہور ہے کافی ترقی کی ہے میڈیکل میں یورپ پورے نے کی ہے امریکہ نے مگر سمجھ سے باہر ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کو یہ ٹھیک کرنے میں نہ کام رہے ہیں کیونکہ ان کی کل کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ یہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے ان کو ابھی تک یہ بتانی کہ 65 رپی لیٹر تھا اور پتہ نہیں کس زمانے کی یہ باتیں کار رہے ہیں مگر جو میں افسوسناک بات آپ کو بتانا چاہتا وہ یہ ہے جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب پائنسو روپے کا ڈالر ہو جائے گا جی ہاں پائنسو روپے کا ڈالر ہو جائے گا اگر سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا اب ان کی جو سکیم ہے وہ بڑی ہی خطرناک ہے اس حاق دار کو جب سے یہ لائے آپ سب کے علم میں ہے کہ ڈالر صاحب آ رہے ہیں اور ڈالر نیچے جائے گا مگر ڈالر نیچے نہیں گیا صرف ڈالر نیچے نہیں گیا کوئی چیز نیچے نہیں گئی کوئی چیز نیچے نہیں گئی اور آپ سب کو پتا ہے کہ یہ نہ ہی جانے والی ہے اور نہ ہی اس کام کے لیے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہ آئے ہیں لوگ کو پریشان کرنے کے لیے عدلیہ پہ اس وقت پریشر ڈالا جا رہا ہے اور ہمارے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ چیف جسٹس کو دعاوں میں لاکر استیفہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا تو جس طرح اوپر سے کامپنی کا حکم ہے اسی طرح فیصلہ کیا جائے یا پھر آپ استیفہ دے کے گھر چلے جائے دوسرا جو بھی چیف جسٹس آئے گا آپ سب کو بتا ہے اس سے پھر اپنی مرضی کا یہ جو مرضی فیصلہ کروا سکتا ہے یہ ڈالر کی جو کل دمکی لگائی ہے کہ پانچ سور پے میں چلا جائے گا اس کے بعد آپ دیکھنا کہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے ڈالر پھر غائب ہونا شروع ہو جائے گا اور کل اشارہ نماز شریف میں جو دیا ہے وہ میرا خیال ہے اسی لیے تھا کہ جو نون لیگ کے بندے ہیں جو ان کے پیسے والے لوگ ہیں وہ ڈالر غائب کر دیتا کہ ڈالر ملے ہی نا اور پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ کیا ہو یہ ہے اصل میں دشمن پاکستان کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ خود تو چار سال سے ہی انگرینڈ میں زندگی گزار رہے ہیں ساب بات ہے بیٹی وہاں پہ شیر شیر کے نارے لگاتی عوام آٹے کی لائنوں میں مر رہی ہیں اور آج وزیراعظم نے فضل عمان سے اور آسر زرداری سے پرو میٹنگ کی ہے اور اس سے نئی ہدایت لی ہے کہ اب ہم نے عوام کے اوپر اور کون سا ذاپ ڈالنا ابھی دیکھیں ابھی ہوتا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہی ہے میں جو آپ کو بات بتانے والا ہوں کہ آج بھی ہماری عوام کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ لائنیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ابھی کئی ڈرامے کیے جائیں گے لوگ کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے کئی ایسے قدم اٹھائے جائیں گے جسے پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہو جو پاکستان میں رہتے ہیں جیسے اس نے یہ کل کہا کہ پانچ سو روپے میں ڈالر چلا جائے کہ پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں انہوں نے پیسے بیجنے بند کر دیئے اشارہ دے دیا اس نے کہ اگر اس طرح ہوگا تو ہم یہ کریں گے اب آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ کرنسی کہاں پہ جائے گی ریٹ کہاں پہ جائیں گے یورو کہاں پہ جائے گا پونڈ کہاں پہ جائے گا ڈالر کہاں پہ جائے گا پہلے ہی وہ تماشا بنا ہوا ہے امریکہ کا ڈالر ہے یورو کا ایرو ہے اور وہ کیا نام ہے اس کا دنار ہے اس کا تو کسی جو دبائی ہے اس کا درم ہے اور ہمارا درم برم ہے یہ حالات جا رہے ہیں ہمارے کرنسی کے اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ سے مجھے اب امید اتنی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر پائیں کیونکہ کامپنی کی طرف سے ایسے طریقے کے ساتھ ان کو قابو کیا جا رہا ہے کہ وہ باہر نہ نکل سکے اور آپ دیکھیں گے کہ وقت ضائع کیا جائے گا الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں سیکیورٹی نہیں ہیں فوج آپ پال رہے ہیں پلیس آپ پال رہے ہیں ادارے آپ پال رہے ہیں ریٹائر فوجیوں کے بچے جاشی کر رہے ہیں ریٹائر فوجی جاشی کر رہے ہیں اور میں ایک بڑی اہم بات آج آپ کو بتاؤ میرے ایک بہت قریبی بندہ ہے اس کے ساتھ جب بھی بحث کرتا ہوں ملے لڑائی ہو جائے اس کا تلق بھی فوجی سے پینچن لگی ہوئی ہے جو یورم میں ہیں مگر جو بات ہم کہیں کہ وہ اُلٹ کرے گا کیونکہ ان کی تربیت ہی اُلٹ کی گئی ہے یہ نہیں کہ ان کو بتایا کہ جو ہوئی آپ نے کاروائی ڈھالنی ہے آپ نے ماننی نہیں کار بات ہی نہیں ماننی تو کئی دفعہ بحث ہوئی کیونکہ اس کی پینچن لگی ہوئی لاکھ دو لاکھ روپے وہ خود جورم میں زندگی لوگ گزار رہے ہیں پینچن لگی ہوئی ہے قرمانی کوئی دیئی ہے یا نہیں دی وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے تین چار جنگیں ہم نے لڑی ہے اس میں ہم نے آدھی دنیا فتح کر لی ہوئی ہے بڑا نام ہے پاکستان کا بڑا عزت کے ساتھ لوگ پاکستان کا نام لیتے ہیں پاکستان کی فوج ایک نمبر فوج ہے ہماری جناب مگر کس میں پلاٹوں میں پیسے میں دولت کٹھی کرنے میں یہ جو اوپر آلے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں پھر نیچے آلے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے عوام لینوں میں لگی ہوئی ہے نیچے آلے اسی طرح بارڈر پہ جان دے رہے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ جو لوگ ان کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ بیعث کر لیں ان پر قانون ہی نہیں پاکستان کا چلتا کیسا زبردست ہے کیسا زبردست ملک ہے ہمارا اور یہ بھی آپ کو بتاؤ کہ یہ جنرلنر پلین ہے اس میں آنے والے دنوں میں پاکستان کے لئے اتنی مشکلات ہیں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اتنے مسائل ہیں کیونکہ یہ ان کا جو پلین بی سی ڈی ہے وہ مکمل دور پر کام کر رہا ہے یہ مران خان بچارہ لگا ہوا ہے اور پروزانہ اپنی میٹنگ بغیرہ بلا لیتا ہے لیکن اس کا ابھی تاکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا فائدہ اس لئے نہیں ہو رہا کہ ہر چیز اس نے اپنے ہاتھ سے ان کو دے دی دونوں صحبوں کی گورنمنٹ دے دی پارلیمنٹ سے وہ نکل گیا میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ سیاستدان بنانی امران خان بھی تھا کیونکہ یہ امران خان سیاستدان اپنے آپ کو سمجھتا ہے یہ مافیا ہے یہ ڈاکو ہیں چور ہیں تو جناب سوشل میڈیا سے کل سے تخان آیا ہوا ہے یہ جو ڈاور کی بات ہے اور یہی ایک پوائنٹ ہے اور پھر کہا ہے یہاں بیٹھ کے آرڈر دیے جارے ہیں کہ وہ دو جج میرے خلاف فیصلہ کرنے آ لیتے ہیں وہ بھی تمہارے خلاف کوئی فیصلہ کرنے والا ہے تو کوئی وجہ ہی ہوگی وہ کہتا جی کوئی بندہ بارو دوڑا دوڑایا تو انہاں کہا کیوں ہے کہتا انہاں ماریا وہ نہ کہا کنہ کنہ فلاڑا ہے نہ کہا کسے گلتوں ہی ماریا آئی کار کون کسے وہ ہی مار رہا ہے تو جناب یہ کسی وجہ سے ہی آپ کے خلاف فیصلہ آیا آپ کے بعد کوئی رسید نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی چیز نہیں کوئی پیش کر سکے پھر وہ کیا کرتے آپ کے تو جناب یہ صورتِ عالبی تک کی تادہ میں نے بتا دی ہے اب آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ رہنے ملیں ابھی ان کے لیے میرا خیال ہے کہ اور بھی امتحان ہے اور ان کا یہ مقابلہ کر سکے گے یا نہیں کر سکے گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو رہے مارے ساتھ آکے اور بھی پروگرام دیکھیں